تعلیمی ادارے کھولنا مہنگا پڑھنے لگا کرونا نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی ملک بھر میں کرونا کیسز اور ایس او پیس کی خلاف ورزی پر 35 تعلیمی ادارے سیل کر دیے گئے حکومت سندھ پریشان مہکمہ سیدھ سندھ نے پرائمری سکولز نہ کھولنے کی تجویز دیتی کراچی میں سکولوں پر بھی سیاست خرم شیر زمان کا نیو کراچی کی سکول کی خراب حالت پر سکول کے دورے کا اعلان وزیر تعلیم سن نے پہلے پہنچ کر سکول کی صفائی کروا دی خرم شیر زمان کے سکول پہنچنے پر بددسمی خرم شیر زمان نے کہہ دیا اچھا ہوا صرف آنے کے تلا پر کام ہو گیا بیٹھ جائے نمونہ لیکن اگر یہ خود سے ثابت کرتے ہیں تو میں کیا کر سکتا تشریف رکھیں میرا صاحب تشریف رکھیں آہ اس کا معاول خراب نہ کریں اس کو بٹھائیں باہر ملو بتاتا ہوں کون ہوں سینٹ اجلاس میں مشاہد اللہ اور میاں اتیق دھمکیوں پر اتر آئے مقدس ایوان میں گالم گلوچ قائد اس بقتلاف راجہ زفر الحق کی چیرمن سینٹ سے محول ٹھیک رکھنے کی درخواست چیرمن سینٹ کا بے بسی کا اظہار فرقہ واریت ملک کے لیے نقصان دے ہے شریف رحمان کا سینٹ میں خطاب کہا ایک مہ سے فرقہ ورانہ ٹارگٹ کلنگ کی خبریں آ رہی ہیں کل ادم تنظیموں کے نفرت انگیز ناروں کا سیدھا جواب دینا ہوگا سوال اٹھایا نیشنل ایکشن پلان کہاں گیا کلس نے کتنا ٹیکس دیا پارلیمنٹیرینز کی دو آزار اٹھارہ کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری شاہد خاکان عباسی بازی لے گئے چوبیس کروڑ روپے ٹیکس جمع کر آیا غریب ترین صوبے کے وزیراعلا سب سے امیر جام کمال نے ارتالیس لاکھ روپے ٹیکس دیا سب سے بڑے صوبے کے وزیراعلا عثمان بزدار نے کوئی ٹیکس نہیں دیا وزیراعظم نے دو لاکھ بیاسی ہزار بلاول نے دو لاکھ چورانوے ہزار شہباز شریف نے سب تانوے لاکھ روپے ٹیکس مد میں دیئے ملک میں ریکارڈ گندم کی پیداوار اضافتی زخائر کے باوجود گندم باہر سے مہنگی منگوائی جائے کی دو سال میں گندم تین تیس فیصد اور آٹھا پچپن فیصد سے زیادہ مہنگا ہو گیا اس پر حکومت نے پندرہ لاکھ میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کا فیصلہ کر لیا مقامی کسانوں سے چودہ سو روپے من اور بیرون ملک سے دو ہزار روپے سے زیادہ میں گندمائے کی بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کی بڑی کامیابی کارکے کے بعد ریکوڈک میں بھی ریلیف مل گیا عالمی بینک کے سالسی فورم نے پاکستان پر چھے ارب ڈالرز جرمانے پر حکمیں امتنہ مستقل کر دیا چیرمن سی پیک عاصم سلیم باجوا کہتے ہیں وزیراعظم نے بلوچستان حکومت کو کانٹونی کے فروغ کے لیے ہدایات کر دی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بھی قانونی ٹیم کو مبارک بات کہا وقتی ہی صحیح پاکستان کو ریلیف مل گیا اس سے پاکستان کو وقتی طور پر ریلیف تو ملا ہے اب یہ خدا لخاصتہ یہ ہمارے خیلاص جاتا تو چھے ارب ڈالر کی رقم جو ہے کوئی معاملی رقم نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ان مشکلات میں جہاں پاکستان کی معیشت بھی اور دنیا کی معیشت جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے دباؤ میں ہے تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا تو اس حد تک بھی یقینا ہمیں ایک پریڈنگ سپیس ہوئی متحدہ اپوزیشن سپیکر کے روئے پر ناراض پارلیمانی کمیٹی براہ قومی سلامتی کے بائکوٹ کی دھمکی کام کر گئی کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا عاصف علی زرداری کی پارک لینڈ منی لانڈرنگ اور ٹھٹا وارٹر سپلائی زمنی ریفرنسز خارج کرنے کی درخواست احتساب عدالت نے فیصلہ 23 ستمبر تک محکر کر دیا شراب لائسنس جاری کرنے کا الزام احتساب عدالت نے سابق ڈی جی ایکسائز اکرم اشرب گاندل کو دس روزہ جسمانے ریمانچ پر ناب کے حوالے کر دیا 31 ہزار کی نفری 28 تفتیشی ٹی میں اور ایک ملزم موٹر ویس زیادتی کیس کے موسٹ وانٹڈ ملزم عابد کو پکڑنے میں پنجاب پولیس ناکام ملزم کی بیوی اور رشتہ داروں کی گرفتاری بھی بے نتیجہ نکلی عابد کی ملک سے فرار ہونے کی کوشش ناکام بنانے کیلئے نام بلیک لسٹ کر دیا گیا لاہور کی طالبہ کو حراسہ کرنے والے باپ بیٹے پکڑے گئے تو فراج کے بھی کئی مقدمات سامنے آگئے ملزم، زاہر، دمران اسلامباد میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پر لاہور کے درجنوں شہریوں سے کروڑ روپے بٹو رکھے ہیں فیاض الحسن چوہان نے کہہ دیا کسی حراسہ کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا کسی کی ماں بہین بیٹی کسی پچی اور بچے کو کوئی بلیک میل کرے وہ ڈائریکٹ میرے دفتر سے رابطہ کرے کوئی بلیک میل کرتا ہے کوئی جناب حراسپٹ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے دینا اس کے زیادہ رسی ہوگی بلیک میلنگ حراسانی کی روک تھام ایف آئی اے سائیبر ٹرائم کا فیس بوک انتظامیہ سے ڈیٹا شیئر کرنے کا مہائدہ ہو گیا کوئی بھی شکایات فوری سنی جا سکے گی جھنگ میں جائداد میں حصان نہ دینے پر شہر کے ہاتھوں بیوی قتل پولس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی لیا میں نہاتے ہوئے پانی کی موٹر میں کرنٹ آنے سے تین بچیوں کی جان چلے گئی بیٹیوں کو بچاتے ہوئے ماں اور تین بچے زخمی به موسیقی